موسیقی 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 باہی نے جو بولا ہے پندرہ کلو کا بکرا ہمیں ملتا ہے بیس ہزار کا یہ سارے جھوٹ ہے بکرا چالیس کلو کا وہ ملتا ہے تقریباً پچیس بیس ہزار تک آپ کے پاس ہے بالکل میرے پاس ہے ابھی میرے کو بیس ہزار بے چالیس کلو کا بکرا بھی میں یہاں پہ خریدار موجود ہے چالیس کلو کا بکرت بیس ہزار روپے خریدیں گے چالیس کلو کا یہ ایک چول بتائیں خریدیں گے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں گواہ کیا کہتے ہیں اس کا ویٹ کر کے لوگ جو پندرہ بیس کلو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گوشت کا خالی ہاں وہ کہتے ہیں خالی کٹنے کے بعد گوشت اس میں اتنا نکلے گا یہ کہہ رہے ہوں گا اس کا ایک چول ویڈا بھی اتنا ہوگا چالیس کلو وہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن بیس زار روپے کا چالیس کلو کا اس میں کتنا نکلے گا آپ کے خیال سے ایک طرف جانور کھڑا ہوتا ہے پچاس لاکھ کا ایک طرف جانور کھڑا ہوتا ہے پندرہ ہزار کا اور ایک طرف جانوری نہیں ہوتا ایسا بھی ہوتا ہے محل لوگ میں بالکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دیفنیٹلی وہ کیا کہتے ہیں اپنے اندر احساس کم تری محسوس کرتے ہیں گا وہ لے کیا رہے کیونکہ ان کی قوت سکت نہیں ہے خریدنے کی جو لوگ استعداد نہیں رکھتے بلکل ان کے اندر جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ کسی نے پچاس لاکھ کا بیل خریدہ ہے یا پچاس ہزار روپے کا بکرا خریدہ ہے تو کیا اثر پڑتا ہوگا دماغ پر مسلمانوں کے دماغ شاٹ ہوتا ہے اچھا کیا پھر انسان کس طرف سوچتا ہے وہ یہ سب بھائی کہہ رہا ہے چالیس کلو کا بکرا میں آپ کو بیس ہزار میں دوں گا کہا نا میں یہ پوچھنا مارکٹ میں گوشہ کے لئے چل رہا ہے آپ بیشتے ہیں بکرا یا آپ خریدنے کے لئے آئے میں بیشنا لگتا ہوں آپ کو نہیں میں پوچھ رہا ہوں سوال نہیں کوئی بھی سکتا ہے کوئی آسکہ میں لوں گا چاند رات کو لوں گا دیکھنا مارکٹ کپ گرتی ہے پرائیس ہے پرائیس آم بکری چل رہی ہے میڈیم کلاس کا بکرا بارہ ہزار مل رہا ہے تقریباً کتنے کلو کا ہوتا ہوگا تقریب اس ٹیم اٹھارہ کلو سے گریبی رہواتا ہے عقیہ بتائیں آپ نے آپ نے بھی بات سنوئے ان کی کہ چاڑے پر بات ہو رہی تھی مجھے صرف یہ بتا دیں کوئی بھی ساب یہ بتا دیں کہ اثر کیا پڑتا ہے مہنگا جانور خریدنے سے اور اثر کیا پڑتا ہے سستا جانور خریدنے سے اور اسر کیا پڑتا ہے جانور نا خریدنے سے مہنگا جانوار جو ہے وہ گریب آدمی خرید ہی نہیں سکتا ہے اور سستا جانوار کدر دے ہی نہیں رہے جو دس بارہ کلو کا اس کا پندرہ ٹھارہ ہزار رویہ مانگ رہے ہیں اچھا اچھا جس کے پاس خریدنے کی استعداد نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے بچہ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ گھر بیٹھ جاتا ہے گھر بیٹھ جاتا ہے اچھا ہمارے ایک اور چیز ہے کہ اجتماعی قربانی کی جاتی ہے اجتماعی قربانی سے کچھ فرق پڑتا ہے ہماری پوری ملت پہ اجتماعی قربانی میں ملت میں فرق پڑتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے اس کا کچھ مجھے مانمہ لگا کہ پڑتا ہے میرے آپ کو سوال کا جواب بنائے اپنی ذہن میں مجھے اس کا جواب نہیں بن رہا ہی اچھا ایک کمپنی ہے جو گوش میشتی ہے گوش میشنے والی کمپنی نے کہا ہے کہ آپ آئیے ہمارے پاس ہمیں پیسے دیجئے ہم آپ کو حصہ دے دیں گے تو کیا اب یہ گوش میشنے والی کمپنیز بھی جو ہیں وہ کام کریں گی افضل طریقہ یہ آپ جانور لے کے ہیں اسے دو چار پانچ دن اپنے پاس رکھیں اسے اپنے ہاتھ سے اس کو کٹیں کیونکہ ایک جانور سے محبت کا انصر اس میں ہونا ضروری ہے ورنہ یہ تو جا کے آپ گوش سے دکان سے خریدیں گے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اچھا مجھے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بچے ہیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ والدین کی استطاعت کیا ہے بچے اپنے والد سے زد کرتا ہے کہ وہ بکرہ خریدنا ہے اببہ وہ سب کے پاس بکرے سب اپنے بکرے گھمارے ہیں لیکن جب اس کے پاس استطاعت نہیں ہوتی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بچے کے ذہن پہ اور والدین کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہوگا غریب ذہنیبی کا تو یہ ہی ہوتی ہے خامہ خاص اثر پڑھے گا پھر اچھا تم قربانی جو ہے وہ مستعقین کے لیے ہے مستعقین کو گوشت پہنچانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں تو جب قربانی ہوتی تو رانے فریزر میں چلی جاتی ہیں رسیدانوں میں چلی جاتی ہیں یہ تو بعضی بعضی لوگ تسخیم کر رہے تھے آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں اس موضوع پر بس یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے حالانکہ یہ افضل طریقہ نہیں ہے جو مستعقین کا حق افضل طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ حصے کیے جائیں اس گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ اپنے لیے آپ رکھئے ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھئے ایک حصہ جو ہے عشداروں کے لیے وہ رکھا ہے مجھے بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں اس غریب مسلمان کو متوسط بنانے کا کوئی طریقہ ہے فیلحال اس گورنمنٹ میں تو نہیں ہے گورنمنٹ کرے گی کام بلکل کرے گی یہ مسلمانوں کا کام ہے مسلمان معاشرے کے اندر غریب آدمی کو ہاں طریقہ ہے ہم لوگو محنت کریں محنت کریں تو ہمارا گروپت ختم ہو جائے گا ہمارے گوٹ کے میں آپ کو ماہول بتا رہا ہوں ہمارے جوان لڑکے کیا کریں گے صبح نکلیں گے ہوتل میں بیٹھیں گے پان کھائیں گے گھٹکہ کھائیں گے چاہیں کھائیں گے کوئی نکری نہیں کریں گے کوئی روز قریبی اٹھتے نہیں ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے آپ ادھر آئے ہیں آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے صرف اس سوال کا جواب دینے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ہم مستقل کہہ رہے ہیں غریب آم غریب انسان غریب مسلمان غریب مسلمان غریب مسلمان اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو غریب مسلمان کو غربت سے دور کرنے کے لیے ہم نے کوئی ترقیب استعمال کی اپنے مذہب اسلام نے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس حکمران نہیں ہے جو آتا ہے وہ اپنے پیٹ بھر کے لوٹ کے بار ملکوں پہ اپنے آتا ہونڈ بنا ہوا ہے غریب عوام کو صرف ترس کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ غریب ہے بچارہ بس یہی بات کے لیے چھوڑ دیا اور پس نہیں ہے یہی بات کے لیے دین اسلام نے قربانی ہر ایک کے اوپر فرض قرار دی جی جی اب غریب آدمی کہ رہا ہے تو بچارہ کیسے کرے گا قربانی بس اللہ پاک اس حکمرانہ کو توفیق دے کہ وہ سستائی کہہ رہے ہیں بہت مہنگائی ہے کوئی اپورٹ نہیں کر سکتا اتنی مہنگائی میں یہ تو دکھاوا ہے کہ دس لاکھ کا لے لیا پندرہ لاکھ کا لے لیا آئی بیس تیس ہزار کا لے کے غریب عوام کی مدد کرے آپ سلاب آیا ہوئے آپ دس لاکھ کا جانور لے رہے ہیں آپ نے پوائنٹ ریس کیا یہاں پر بات ہو گئی بلکل آخری بات ہو گئی پروگرام اپنے اختدام کو پہنچا اس نوجوان نے جو بات کی ہے ذرا اس کو باہوش طریقے سے سمات فرمائیے اور کوشش یہ کیجئے کہ اس کی بات پر عمل ہو جائے دیکھئے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے یہ سب قربت کے رشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اور نزدیکی کے رشتے ہیں یہ قربانی پیش کرنے کے طریقے ہیں یہ قربانی پیش کرنے کا موقع ہے عید العظا وہ وقت ہے کہ جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی سنن پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہم نے صرف اس ایک دن کو اپنے لئے موین کیا کہ ہم اس دن اپنی تمام جمع پونجے لگا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں قربانی پیش کریں گے یا ہم اپنی باقی ضروریات کی قربانی دینے کے بعد اس غریب انسان کو اس مفلس انسان کو اس لیول پر لے آئیں گے کہ کوئی اسے غریب نہ کہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا ہمیں ایک دن یہ کہنا چاہیے کہ میری استطاعت تھی پچاس لاکھ ریپا کا جانور کی تو میں نے خرید لی لیکن پورے سال میں نے کیا کیا ہمیشہ صرف یہ کہا کے نہیں یہ میں مستقین اباتوں گا لیکن مستقق کو ہم اوپر لے کے نہیں آئے کہ وہ اپنی جیب سے اس ذمہ داری کو ادا کرے میری بڑی خواہش ہے اس بات کی کہ شاید ہم سب اسلام کے اس قانون پر چل پڑھیں جس میں مساوات کا درز دیا جاتا ہے کوشش کریں کہ آپ بھی ایسا کریں اور میری دعا کریں کہ میں مساوات پر عمل کر سکوں آپ نے پروگرام دیکھا بکرہ منڈی کے اندر لوگ موجود ہیں خریداری ہو رہی ہے خدا کرے کہ تمام لوگ اپنی اس قربانی کو پیش کریں اور ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے اپنا بہت خیال لکھی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لکھئے مجھے اے کے بی ایڈ سما ڈاٹ ٹی وی پر ضرور کی جائے گی موسیقی